السلام علیکم دوستوں جنرل کیس پڑھتے ہیں سیلز کے لاؤ کا سیلز ہے نورمل کیس میں نورمل دیں نورمل کیس میں کیا ہوتا ہے پرائیس کی پیمنٹ باہر نے کی ہے یا نہیں کی ہے باہر اس کا اونر ہے گوڈز کا یہ زبان امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا کیا دکھائے اور گوڈز جو ہے سیلر نے ڈیلیور کی ہے باہر اس کا اونر ہے یہ عام لاؤ ہے جو قانون کہتا ہے سپیشل کیس یہ ہے کہ آپ یہ تیہ کر لیں کہ بھائی پرائیس دوگے تو میں تمہیں اونر بناؤں گا نہیں دوگے تو اونر نہیں بنوگے یہ اگر آپ نے کانٹریکٹ میں لکھ لیا ہے تو پھر تو کانٹریکٹ امپورٹنٹ ہے کانٹریکٹ کی بات مانی جائے گی گوڈز دوگے تو میں اونر بنوں گا نہیں دوگے تو میں نہیں بنوں گا ٹھیک ہے نا یہ فائدہ مند ہے اور میں تو کہتا ہوں بائیر کو یہ کنڈیشن لگانی چاہیے اب کیا ہوا میں نے فرض کریں یہاں پہ مال خرید لیا گوڈز سیرر کے پاس ہیں اب سیرر تو بھی لی ہے اونر تو نہیں رہا اب گوڈز چوری ہو جاتی ہے تو سیرر تو مجھ سے پیمنٹ مانگے گا اور گوڈز بھی کہوں گا وہ کہے گا تو چوری ہو گئی یہاں تو رسک ہے بائیر کو اور اور سیرر کو بھی رسک ہے کہ وہ پرائیس دے یا نہ دے اونر تو سیرر بن گیا ہے بائیر بن گیا ہے سیرر کو رسک ہے نا بائیر پیمنٹ کرے یا نہ کرے بائیر آنر بن گیا ہے یا آپ کو اپنے بچائے آم ہے تو کانٹرٹس میں ایسی کنڈیشن لگا دیا کریں سپیشن کنڈیشنز لگا دیا کریں پیسے دو گئے تو آنر بنو گئے اور بائیر کہے مال ڈیلیور کرو گے تو آنر بنوں گا بنوں گا بننا نہیں رستے میں مال چوری ہو جائے ستنا بڑا رستہ ہے پانی کے جہاز کا روڈ کا روڈ ہے پتھان گاڑی چلا رہا ہے گلا دیا اس نے گاڑی سانا مال خراب ہو گیا بائیر تو مر گیا نا بچانا تو یہ سپیشل کے زدہ بہتے رہتے ہیں لیکن جنرل لاؤ یہی ہے ٹھیک ہے جہاں ہم لوگ لاؤ ہم کانٹرٹ کرتے ہیں وہ جنرل پر ہوتا ہے سپیشل آپ کو کرنا پڑتا ہے دیکھ لیے آپ کو سیکھ لیے آج آپ نے آندہ خیال اندر زندگی میں خیال رکھیے گا ہم لاؤ پڑتے سی لیے خیال رکھنے کے لیے اپنے آپ کو نفسان سے بچانے کے لیے لاؤ پڑتے ہیں آج آپ نے پڑھ لیا نا تو یاد رکھیے گا کانٹرٹ کرسل میں نیچے والا آپ رکھیے گا ٹھیک ہے نہیں تو کانٹرٹ کرسل میں یہی کنڈیشنز لگائیے گا یہ نیچے والی طرح سے اگریمنٹ ٹو سیل ہوگا اوپر والا جو گا کانٹرٹ اور سیل ہوگا کیوں کہ ہم نے کہہ دیا نا پرائیس دو گے تو اونر ہوگے تو اگریمنٹ ٹو سیل اگریمنٹ دو گیا ہے پرائیس دے گا تو اونرشپ ٹرانسفر ہوگی تو کانس کا مطلب ہے نیچے والے جو دونوں کیسز ہیں پرائیس پیٹ کے اور گوڈز ڈیلیور کے دونوں اگریمنٹ ٹو سیل ہیں اور اوپر والا کانٹرٹ اور سیل ہیں لیکن اگر بس اس میں ایک لقصان یہ ہے کہ کانٹرٹ میں اور اگریمنٹ میں اونرشپ نہیں آتی سیلر کے پاس گوڈز ہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو بیش سکتا ہے کیونکہ باہر اونر تو نہیں ہے نا اس کا اس لیے لوگ اوپر والا ہی جنرل کیسز جائیں اسی کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم اونر بن جائیں لیکن رسک ہوتا ہے پرائیس کا رسک ہے سیلر کو گوڈز کا رسک ہے باہر کو اس میں کوئی رسک نہیں ہے لیکن یہ رسک تو ہے نا باہر کو تو ایک رسک ہوگا کیا رسک ہوگا کہ بھائی وہ کسی اور کو بیش دیں مال تو اسی کا ہے میرا نہیں ہے منگنی ہے نا نیک طرح منگنی تو کرنے کے بعد منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے سمجھ مہاری بات ہے سپیشل ایگریمنٹ تو سیلر آپ کو سمجھا چکا ہوں میں تو اب آپ یہ دیکھ کر فیسطہ کریں حالات دیکھیں اگر کوئی پارٹی مضبوط ہے تو آپ اس کو سیل کر دیں یونی لیور مجھ سے خریدے گا تو میں اس کو اوپر باتا کیج دیکھوں گا دے دوں گا مجھے پتہ یہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا کوئی آلتو فالتو آدمی آئے گا نیچے والا ایگریمنٹ کروں گا ٹھیک ہے نا پرائیس والا پیمنٹ کروں گا تو آنر بنو گے ایمازون سے آپ جو چیزیں میں خریدتے ہیں پی کے دراز سے خریدتے ہیں وہ ایگریمنٹ تو سیل کرتے ہیں آپ پیمنٹ نہیں کریں وہ کہلے تھے کیش آن ڈیلیوری سی او ڈی پیمنٹ نہیں کریں وہ ماں پر سے لے جاتا ہے دیکھیں کوریئر والا ٹھیک ہے نہیں کلیئر ہو گیا ہے نہیں تو تینکیو بیری مچ آپ نے پڑا سمجھمایا آئندہ یوز کیجیگا زندگی میں فیڈبیک دیجیگا لائک کیجیگا شیئر کیجیگا تاکہ ایڈوکیشن کومن ہو جائے میری یہی کوشش میری لیے دعا کیجیگا میری گربانوں کے لیے میری ماماں کے لیے دعا کیجیگا میری بیوی بچوں کے لیے سبیلے دعا کیجیگا اور پورے پاکستان کے لیے دعا کیجیگا میری ٹھیک ہے اوکی